ناپ اور تول امین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نام سجین میں ہوں گے اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہے جب اس کو ہماری آیاتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں ہرگیز نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر یہ لوگ یقینا دوزخ میں جا داخل ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نام علیین میں ہوں گے تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہیں ایک زفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بہٹے ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لوگے ان کو شراب خالص سر با مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے لئے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں اور اس میں آب تصنیم کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حکارت سے اشارہ کرتے اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگراب بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا